بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ اپنی ملکیت یعنی اپنے ملک کی سیارے کو نکلا وہ اپنی رایہ کی حبر لینے چاہتا تھا دورے کے دوران اس کی نظر ایک ملنگ پر پڑی جو رستے میں بیٹھا تھا اور ایک تری اور ایک پرچ کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا بادشاہ نے مزید نوٹ کیا کہ اس پرچ میں بھی صرف چند چھولے پڑے تھے پر وہ ملنگ مسکرار رہا تھا ملنگ کی مسکرارت میں اتنا شدید اعتمنان اور سکون ظاہر ہو رہا تھا کہ بادشاہ حیران رہ گیا حیر وہ آگے بڑھ گیا دوسرے دن پھر بادشاہ کی نظر اس پر پڑی اور وہ اسی طرح خوش باش بادشاہ کی پارگی پھر بھی آگے بڑھ گئے تیسرے دن جب بادشاہ کا گزر اس مقام سے ہوا اور پھر اس قریب کو اتنا مطمن دیکھا تو اب بادشاہ اس حد تک تجیسس کاشکار ہوا کہ پال کی رکوا دی اور نیچے اتر کر اس درویش کے پاس چلا گیا اسے بتایا کہ ملک کا بادشاہ ہوں تین دن سے تیری مسکرارت اور مفلسی کا جھک جھا ہونا مجھے ہرگز حضم نہیں ہو رہا آہر ایسا کیا ہے تمہارے پاس جو تمہیں ہوشی دیتا ہے میرے پاس پورے ملک میں سب سے زیادہ دولت ہے مگر میں پرسکون نہیں ہوں کیا تمہارے پاس پوشیدہ دولت ہے درویش نے نفی میں سر ہلایا بادشاہ نے پوچھا کہ پھر کیا تمہارا ہاندان ہے یا گھروں والے جو تم سے نہایت رغبت رکھتے ہیں درویش نے بولا جی نہیں میں بلکل تنے تنہا ہوں میرا کوئی نہیں میرے پاس ان چھولوں کے سوا کھانے کو کچھ اور نہیں بادشاہ بہت حیران ہوا اور آخری سوار کیا کہ کیا پھر کیا تمہیں اللہ نے قابل فہد صحت سے نوازا ہے جو تم ہوشی رہتے ہو ملنگ بولا ہا 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 ہرگز نہیں میرے عادے دانٹ ٹوٹ کر گر چکے ہیں اور تھنڈے تھنڈ سے میری ہڈیاں درد کرتی ہیں بادشاہ نے پوچھا کہ بھائی صاحب پھر کیوں سکون سے بیٹھ لنگ بولا اللہ پر یقین رکھو اس پر توقع کرو اس نے تمہیں جس حال میں حالات میں اور جس بھی مشکل میں ڈالا ہے وہ اس کا فیصلہ ہے وہ تمہاری نشنما کے لئے ضروری ہے اس کو پتا ہے کہ تمہارے اندر کیا کمی کجی ہے جو تمہیں دور کرنے کی ضرورت ہے وہ تمہیں اس آگ میں ڈال کر سونہ بنائے گا صبر شکر اللہ کی رزا مرزا مندی ایسے سوچو اور اپنے حال کو ایسے ہی تسلیم کرو تو تمہیں کسی شئے کی کمی محسوس نہیں ہوگی رزق اس نے دینا ہے وہ دے گا مجھے روز کے چولے مل جاتے ہیں